پینٹا گان موساد اور سی آئی اے ان کے سب بڑی بڑی تنظیمیں منصوبہ بندی کے ساتھ آپ کے گھروں تک پہنچے ہوئے ہیں گھروں کے اندر جا رہی ہے ہماری بچیاں ایسے ہی مرتد نہیں ہو رہی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں اسلام اور اسلام کے گھر والوں کو چھوڑ کے دوسروں سے شادی کر رہی ہیں آج کل خبریں بڑھ دیئے یہ اس پہ ہمارے راؤں ٹکھڑا ہونا چاہیے اور یہ صورتحال جو میں نے دو چین اشارے کی ہے یہ بتاتی ہے کہ اس ٹاپک پر ہم کو کتنی محنت کرنا چاہیے یہ ہمارے گھروں میں بار بار لہرانا چاہیے تاکہ عقیدے اور منحج کی قیمت قدر و قیمت اور حیثیت اور اس محمد کو اگر ہم پہچانے گے نا تو ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا ہوئی جو ہمارے اہد اول کے مسلمانوں میں تھی جو میں نے بھی مثالیں دیں مرد تو مرد و خوادین میں بھی اتنی غیرت تھی کہ شرک اور اہل شرکوں کو اللہ کے رسول اور ان کی تعلیمات کے سامنے برداشت بھی کرتے تھے اور ہمارے ہاں ایمان کو چھوڑ کر لوگ کافر ہو جائیں یہ دن بھی ہمیں دیکھنے تھے میں تو یہ کہتا ہوں ہم اپنے میں اپنی بات کروں ہمارے بزرگ بھی یہاں موجود ہیں آج سے ایک مدت پہلے تک ہمارا جو بچپن رہا ہو کیا اس قسم کی خبروں کا ہم تصور کر سکتے تھے کہ مسلمان بچی مسلمان گھر میں پڑھنے پڑھانے ہمارے بچی اور بچے یہ مظاہرہ کریں گے آلہ لیلان ہاں کوڑ میں ویجیٹ کوڑ میں بلا گزیٹ اپنے آپ کو چینج کروانے کا مظاہرہ کریں گے وہ ریکارڈ پہ آئیں گی تین مہینہ پہلے بھمبئی کے صرف ایک مہینے میں صرف ایک شہر میں 25 مسلم بچیوں نے دین چھوڑ کر دوسروں سے شادی کی یہ واقعات اور ان خبروں کا تذکرہ میں جب تقریر میں کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا لیکن آج اس کا ذکر کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری قوم اب اس موضوع کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھتے جتنا یہود و نصارہ کے ٹھین ٹینک سمجھتے ہیں کہ عقیدہ ان کا اہم ہے اس پر حملہ کیا جائے والا اور برا جو ان کے اندر عقیدہ توحید کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے والا اور برا جان رکھیے گا ہم آگے دروس میں انشاءاللہ جب توحید کو صحیح تعلیم کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس ولا اور برا کو انہوں نے اسٹیڈی کر کے یہ کوشش کی کہ مسلمان لڑکوں لڑکیوں میں بلکہ بڑوں اور چھوٹوں میں بھی اس ولا اور برا کے جذبے کو توڑ دیا جائے ختم کر دیا جائے اس کے لیے کیا کیا جتن کی ہیں ہم کو اور آپ کو اس کا تصور بھی نہیں ہے نیا نیا مذہب بنایا گا انسانیاں تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا بولنے میں میں ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں میں انسان ہوں ہمارے فلموں میں کتابوں میں یہ بیان کیا انسانیت ہیمانیٹی بطور مذہب دنیا میں اس کو پھیلایا گیا اس پر کام کرنے والے پورے سنسائیں ہیں تنظیمیں ہیں ادارے ہیں آپ کو معلوم ہے یورپ امریکہ میں اس کی تبلیغ کرتے ہیں انسانیت کو پھیلاو کوئی مذہب نہیں ڈیموکریٹک جمہوریت لادینیت سیکولرزم علمانیت ایسے نظاموں کو پھیلایا گیا پوری دنیا میں ڈیموکریٹک جمہوریت